زندگی کا سفر سوہانہ ہو اس کے لیے ستابدھان رہنا ضروری ہے روز مرک کی آپ ادھاپی میں کچھ دیر بیٹھ کر سوچنا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہماری زندگی ہمارا پریوار کیسے پربھاوت ہو سکتا ہے اس لیے ہون بجا کر باقبر کرنے والی خبر ضروری ہوتی ہے اور آج کی یہ خبر ڈینگو جیسی خطر راک بیماری سے جڑی ہوئی ہے جو کی بارش کے موسم میں ہی اپنے پاؤں پس آتا دلی میں اب تک ڈینگو کے دو سو چالیس سے زیادہ معاملوں کی پشتی ہو چکی ہے ایسے میں کیندر اور راج سرکار کے ساتھ مہا نگر پالی کا بھی حرکت میں آ گئی ہے ایک طرف کیندر اور راج سرکار ادھکاریوں کے ساتھ ڈینگو سے لڑائی کے تیاریاں پرک رہی ہے تو ایم سیری کے کرمشاری گھر گھر ابھیان چلا رہے ہیں اور دلی کے کونے کونے تک پہنچ کر مچھروں کے لاروہ کی جانچ کر رہے ہیں تاکہ ڈینگو کے کہر کو سمیں رہتے روکا جا سکے لیکن جس رفتار سے ڈینگو اپنے پیر پسار رہا ہے اس سے بچاپ کو لے کر خود بھی سترک ہو جائیں اور دوسروں کو بھی سابدھان کرنے کے لیے ہان بچائیں بارش کے موسم میں یوں تو کئی سنکرامک بیماریوں کا خطرہ رہتا ہے لیکن رازدھانی دلی میں اس موسم میں خاص دور سے ڈینگو اپنا پیر پسارنے لگتا ہے اس لئے دلی میں ابھی سے تیارے شروع کر دی گئی ہے ایم سیڈی سے لے کر دلی سرکار نے یہ دستر پر ابھیان شروع کر دیا ہے مونسون کی بھاری برسات کے ساتھ آتے ہیں ڈینگو اور ملیریا اور اسی کو دیکھتے ہوئے انڈی ایم سی نے اپنی کمر کس لیے اور جگہ جگہ جو ہے وہ ابھیان چلایا جا رہا ہے ساپ سفائی کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم سینٹرل پارک میں اس وقت موجود ہے اور انڈی ایم سی کے کارے کرتا جتنے بھی ہے وہ اس ابھیان میں شامل ہے اور کس طریقے سے جو کونے کونے میں چیکنگ ہو رہی ہے پانے کی کہ کسی بھی طریقے کا یہاں پر لاروہ جو ہے وہ موجود نہ ہو اس ابھیان میں دلی والوں کو ڈینگو سے بچاو کے اپائے کے ساتھ جاگرک بھی کیا جا رہا ہے اس گھر گھر ابھیان میں لوگوں کو مچھروں کے جیون چکر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اپنے گھر کے آسپاس سے کڑا ہٹانے کی اپیل کی جا رہی ہے ایم سی ڈی کی ٹیم گھر گھر جا کر سارویجنک جگہوں اور سکولوں میں چیکنگ ابھیان چلا رہی ہے ہر طرف لاروہ مارنے کی دوائی ڈالی جا رہی ہے ساف سفائی پر زور دیا جا رہا ہے لوگوں کو اور بچوں کو جاگرک کیا جا رہا ہے چیکنگ میں مچھر کے لاروہ پائے جانے پر خانونی نوٹس اور چالان کاٹے جا رہے ہیں ہر تین دن پر ہر اس علاقے کی چیکنگ کی جاتی ہے جو یا تو ہٹ سپوٹ ہیں یا وہاں کسی نہ کسی طریقے سے پانی کا جمعہ ہوتا ہے ڈالی میں جنگو کے خلاب آٹھ جولائی سے شروع ہوا مہا بھیان تیزی سے چل رہا ہے ہر ایک گھر ہر ایک کونہ چیک کیا جا رہا ہے اور پیمپلٹ لگا کر لوگوں کو بچاو کیلئے پریریت کیا جا رہا ہے ڈالی میں جنگو ملیریا چکنگونیا کے خلاف انڈی ایم سی کا گھر گھر ابھیان جاری ہے اور آپ دیکھ سکتے کس طریقے سے انڈی ایم سی اپنی ٹیم جو ہے پوری لے کر آئی ہے اور کام کر رہی ہے کسی بھی گھر جا کے اس طریقے سے جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے جیسے کولر ہوتے کولر میں پانی کسی طریقے کا پورانا نہ ہو یا مچھر کا کسی طریقے سے لاروہ نہ ہو تو اس چیز کا دھیان دیا جا رہا ہے ساتھی ساتھ یہ پیمپلٹ سٹکر پیسٹ کی جا رہا ہے کہ کولر کی صفائی time to time یہاں پر سمیں سمیں پر کی جا سکے اور اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کو چیک کیا جا رہا ہے ڈی ایم سی دوارا ایم سی ڈی کے ادھکاریوں کے مطابق نگر نکم کے سبھی سکولوں کے بچوں کو ڈنگو ہوم بک کارٹ دیا گیا ہے جس کے دہت بچے سابتاہیک طور پر اپنے گھروں میں گملے میں جانچ کریں گے کہ پانی کٹھا ہونی کی وجہ سے کئی مچھر پیدا ہونی کی سمبھاونا تو نہیں ہے اور اس کا پورا بیورا کارٹ میں لے کر سکول میں جمع کریں گے بچوں کو بھی باقیدہ ایک ہوم کارٹ دیا جاتا ہے جس سے بتایا جاتا ہے اور بچے بھی اس میں روچی لیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے دینگی کی روک تھام کرنی ہے بچوں کو باقیدہ ایجوکیشن کلاس دی جاتی ہے اینڈی ایم سی کی طرف سے رک رک کر ہونے والی بارش تیج جل جنیت بیماریاں یعنی ڈینگو ملیریا اور چکنگونیاں جیسی بیماریوں کا خطرہ پیدا کرتی ہے اس لیے دینگو سے بچاؤں میں ساب دھانی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس لیے گھر کے آس پاس یا گھر کے اندر بھی پانی نہ جمع ہونے دیں گم لوگ کولر رکھے وی ٹائر میں پانی بھجائے تو اسے ترنت نکال دیں ساب سفائی کا ان دنوں میں خاص خیال رکھیں کولر میں اگر پانی ہے تو اس میں کیروسن تیل دالیں اس سے مچھر پنپنے کی سمبھاب نہ کم ہو جاتی ہے پانی کی چنکیوں کو کھلا نہ چھوڑیں اچھی طرح ڈھک کر رکھیں فل سلیپ اور پیروں کو زیادہ سے زیادہ ڈھکنے والے کپڑے پہنے بچوں کو مچھر سے بچانے والے کریم لگا کر ہی باہر بھیجیں گھر کے آس پاس جو مچھر بریڈ کرتے ہیں پانی کٹھا نہ ہو گھر میں کٹھا نہ ہو کوئلر میں کٹھا نہ ہو شد پہ کٹھا نہ ہو تو اس کو پلیز میک شور کہ وہ پانی سٹیگنٹ نہیں تاکہ مچھر اس میں بریڈ نہ کر پائیں پھر بھی اگر پہ ہی ایسی جگہ ہے تو آپ ایم سیڈی میں انفارم کر سکتے ہیں مچھر کے دوائے ڈالوا سکتے ہیں پرسنل لیول پہ آپ کو مچھروں سے بچاؤ کرنا ہوگا کب کوشش کریں بچوں کو فل کلوز ننائیں اور موسکٹو ریپلنٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بیماری کے لکشن ہے مالے جی بخار ہے بوڈی ایک ہے ڈھائریہ ہے یا بوڈی میں ریشز ہیں یا کس طرح کی کمجوری آ رہی ہے تو کوشش کریں گھرنوں علاج نہ کر کے تو ہم لکٹر کو دکھائیں موسم سنکرمن والا ہے اس موسم میں کئی طرح کے وائرس اور بیکٹیریا بھی پنپتے ہیں تو جل جنی تروک بھی ہوتے ہیں لیکن اس موسم میں سب سے زیادہ دقات ڈینگو جیسی بیماریوں کھولے کر ہوتی ہے اس لئے آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈینگو کے لکشن کیا ہیں مسلس اور جوائنس میں پین سردرد بخار شریر میں درد چکر آنا اُلٹی جیسا محسوس ہونا اگر کسی کو بھی ڈینگو جیسے لکشن نظر آتے ہیں تو سب سے پہلے ڈاکٹر سے سمپر کرنا چاہیے ڈینگو ہونے پر زیادہ سے زیادہ پانی اور پیہ پدارت کا سیون کریں ہلکا اور سادہ کھانا کھائیں بینا ڈاکٹر کی صلاح یہ دوائیں نہ لیں اگر ڈلی میں ڈینگو کی ماملوں کی سال در سال بات کریں تو ڈلی میں اس سال ایک جنوری سے اب تک ابھی تک دو سو چالیس ماملوں کی پوشٹی ہو چکی ہے بارش سے ڈینگو کے ماملوں میں جولائی کے انتھ تک ڈینگو کے ماملوں میں بڑھوتری ہونے کیا شنکہ ہے اگر پچھلے سال یعنی دو ہزار تیس کی بات کریں تو اس سال سات ہزار سے زیادہ ڈینگو کے ماملے سامنے آئے تھے جبکہ دو ہزار بائیس میں چاند ہزار سے زیادہ لوگ ڈینگو کے شکار ہوئے تھے اور دو ہزار اکیس میں نو ہزار سے زیادہ لوگ ڈینگو کے چپیٹ میں آئے تھے وہیں دو ہزار بیس میں ہزار لوگوں کو ڈینگو ہوا تھا ڈلی سرکار اور ڈلی نکرنے کا ملکاتار افسروں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اور تیاریوں کو پرک رہے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں ڈینگو ملیریا یا جگنگونیا جیسے مچھر جنیت روگ نہ پھیل سکیں ہزار لوگوں کو بھی تیار رہنے کو کہا گیا ہے لہٰذا ڈینگو اور مچھر سے فیلنے والی بیماریوں سے خود سترک رہیں اور دوسروں کو بھی سابدھان کرنے کے لئے خون بچائیں ڈلی سی منیشہ لڈا کے ساتھ بیرو رپورٹ گوڈ نیوز ٹڈے